بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جٹکہ فوڈ میں خوش شام دید تو آج بن رہا ہے آلو بھنڈی اور گوشت نام سنا ہوگا لیکن دیکھا پہلی بار ہوگا ماشاءاللہ بہت زبدید قسم کا یہ سارن بنتا ہے بہت مزدار بنتا ہے آئیے ریسپی کی طرف چلتے ہیں تو ریسپی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ مارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو دور سبسکرائب کریں تو سب سے پہلے ہم نے ایک کسی کڑاہی میں ہم نے گھی گرم کر لینا ہے گھی کے اندر ہم نے آلو کو اس طرح چپس نمہ کاٹ کے اس کو فرائی کر لینا ہے فرائی کی ہوئے آلو بہت مزدار بنتے ہیں بہت ذہکے دار بنتے ہیں یاد رکھیں کہ آلو فرائی کرنے سے پہلے آلو تھوڑے سے دھو لیا کریں اس سے اس کا ٹیسٹ زیادہ بنتا ہے اور کلر بھی بہت پیارا سا آتا ہے جب آلو اچھی طرح سے فرائی ہو جائیں ہلکے گولڈن ہو جائیں زیادہ فرائی آپ نے نہیں کرنے یہ نارمل فرائی کر کے آپ ان کو باہر نکال لیں یہ اس کلر میں آ جائیں گے اور اس کے بعد آپ نے چکن لے لینا ہے تو چکن آپ کا ایک کلو بھنڈی کے لیے آدھا کلو کافی رہے گا اس کو اچھی طرح سے دھو کے اس کو بھی آپ نے اسی طرح کڑاہی کے اندر ڈال کے اس کو بھی فرائی کر لینا ہے اس کو بھوننا نہیں کچھ نہیں کرنا آپ نے اس کو بھی فرائی کر لینا ہے فرائی اتنا زیادہ نہیں کرنا بس تھوڑا سا فرائی ہو جائے تو اس کو اچھی طرح سے فرائی کر کے جلنے نہیں دینا تھوڑا بہت اس کو ہلاتے رہیں تو ماشاءاللہ بہت زبردست قسم کی آج کی جو ریسپی ہے انشاءاللہ بہت زبردست آئے گی نام سنا ہوگا لیکن آلو چکن اور بھنڈی کی ریسپی انشاءاللہ پہلی بار دیکھیں گے جب بھی اس طرح کا کلر ہو جائے گا حلقہ فرائی ہو جائے گا تو آپ اس کو بھی نکال لیں یہ ماشاءاللہ بہت زبردست قسم پر ٹیسٹ ہو رہا ہے یہ دیکھیں دیکھنے میں بہت خوبصورت لگ رہا ہے تو انشاءاللہ کھانے میں بہت مزا آئے گا ابھی ہمارے پاس جو ہم نے بھنڈی ساف ستری اچھی کچھی بھنڈی کو کاٹ کے ہم نے رکھا ہوا تھا اس کو بھی اسی طریقے سے اسی گھی کے اندر ایک ہی گھی کے اندر آپ فرائی کر لیں بار بار کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کے بھی اس کو آپ نے گھی بدلنا ہے نہیں ایک گھی کے اندر جس میں آپ نے علو فرائی کیے بعد میں پھر آپ نے چکن فرائی کر لیا اب اسی کے اندر ہی آپ نے اپنے بھنڈی کو بھی فرائی کر لینا ہے ان سب کو ماشاءاللہ اچھے طریقے سے فرائی کر کے اب ان کو سب چیزوں کو آپ نے ٹیماتر وغیرہ جو آپ نے کاٹ کے رکھے ہوں گے ان کو بھی تھوڑا سا ان کا مسالہ بنا کے اس کے اندر ان سب کو مکس کر دینا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت زبردستی سب کی ہماری بھنڈی آلو اور چکن فرائی ہو چکا ہے بہت مزیدار ہے یہ دیکھنے میں ماشاءاللہ اچھا لگتا ہے اگر ایسے بھی کھا جائے تو بھی بہت مزیدار لگے گا اور اس کے علاوہ ہم نے اب درمیانے ساز کے تین سے چار عدد پیاز ان کو بھی فرائی کر لینا ہے اور ساتھ میں ٹیماتر میرس جو ہم نے کٹ کے رکھے ہوئے تھے ان کو بھی فرائی کر کے اس کے اندر جو ہم نے یہ بھنڈی وغیرہ ڈال کے رکھی ہوئی تھی اب اس کو ہم نے ڈال کے اچھی طرح سے ڈھانپ دینا ہے ماشاءاللہ یہ تقریباً آدھے سے کم تقریباً آدھے گھنٹہ ہم نے بلکل میڈیم آنچ پر اس کو ویسے ہی دم پر رکھا تھا اور اس کے اندر نیچے ہم نے آگ وغیرہ بہت بلکل میڈیم لو فلیم میں جلا رکھی تھی ماشاءاللہ ہمارے بھنڈی گوشت اور آلو کا سالن بہت زبردست قسم سے تیار ہو چکا ہے ماشاءاللہ خشبو بھی بہت زبردست ہے انشاءاللہ کھانے میں بہت مزہ آئے گا تو اس کی آپ کو دکھاتے ہیں فینل لک اب اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ بہت پیارا لگ رہا ہے یہ دیکھیں آلو بھنڈی اور آلو کا سالن بہت مزے کا ہے تو ناظرین اگر ہمارا یہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو زیادہ زیادہ دوسرے لوگوں تک بھی شیئر کریں تو اس کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت اللہ نے کے بان پاکستان زندہ بات دعاوں میں یاد رکھئے